موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہب اسلام میں امن کا پیغام کو سب سے زیادہ اہمیت بھی گئی اور کسی پر بھی ظلم نہ ہونے بائے اس کی ہدایت سابسو طور پر دی گئی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی جو حسن سلوک کیا اس کی مثالیں موجود ہیں اور قرآن پاک میں پروردگار عالم نے اشارت فرمایا کہ اگر کسی ایک بے گنا کا خطل کیا جاتا ہے تو وہ تمام انسانیت کا خطل کہلائے گا اور یہ تعلیماتِ خداوندی اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اولیاء اللہ نے اس کو پھیلایا اور اسی امن کے پیغام کا نام مصوفی عظم ہے اور تصوف میں تمام اللہ کے بندوں کے ساتھ ایک ترہا سے ان کے ساتھ پیش آنے کی ادائیت دی گئی اور چنانچہ حضرت سیدنا شیخ عبدالخادر جلانی پرانے پیر محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہو نے تصوف کے پیغام کو ساری کائنات تک پھولایا تمام عالم انسان کے لیے حضرت سیدنا شیخ عبدالخادر جلانی جس کو ہم غوث الورا غوث عاظم محبوب سبحانی کے نام سے جانتے ہیں آپ کی تعلیمات سارے عالم انسانیت کے لیے ہیں اور آپ نے شریعت کی پابندی کو سختی سے نافذ فرمایا اور اقل حلال کی تعلیم دی اللہ کے ذکر کی تعلیم دی اور اسی صوفی عظم کو اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے خادریا انٹرنیشنل نے غوث الورا کانفرنس کرنے کا طے فرمایا اور غوث الورا کانفرنس دراصل یہ صوفی عظم کو پھیلانے کی ایک کوشش ہے صوفی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش ہے اور اس میں الحمدللہ یہ بات میں فخر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی غوث الورا غوث الاظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے سجادہ نشید حضرت سیدی پیر سید حاشم الدین الگیلانی اس غوث الورا کانفرنس میں مہمان خصوصی چیف گیسٹ کی حیثیت سے شکر فرمارے اور یہ کانفرنس شہر حیدر آباد کی ایک مثالی کانفرنس رہے گی جہاں تک اس کے انتظامات کا تعلق ہے وہ تمام تر انتظامات جاری ہے اور عالی جناب سید احمد پاشا خادری رکنے اسیملی چار منار وہ مطمد عمومی کل ہند منلس اتحاد المسلمین نے ڈائرسٹر اسد الدین ہوئے اسی صاحب کی ہدایت پر ڈی جی پی کمیشنر اور تمام محکموں سے آپ نے نمائندگی کی ہے اس کانفرنس کے ذریعے کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلے میں اور یہ بات میں آپ کے سامنے بڑی مسرد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت تعلق نانا نے حضرت پیر سید حاشم الدین الگلانی کو اسٹیٹ گیسٹ کی طور پر آپ کو رکھا ہے اور اس کے لیے پروسیڈنگز بھی جاری ہو گئی ہے کہ پیر حاشم الدین الگلانی اسٹیٹ گیسٹ رہیں گا اور اس کانفرنس میں حضرت مولانا سید محمد صدیق خسینی عارف خادری صاحب سجاد نشین بارگاہ حضرت خاجہ محبوب اللہ اور حضرت مولانا سید شاہ خبول بادشاہ شتاری خادری مطمد صدر کلہن صدر منلس علماء دکن و رکن مسلم پر سناللہ بورد و جانشین حضرت کامل علی رحمہ اس کے علاوہ مولانا سید محمود پاشا خادری زرین کلہ مولانا سید مرسوزہ تاجوتین حیدر خادری صاحب مہمان این احزازی رہیں گے اور مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین سابری امیر جانب نظامیہ خصوصی سیوین ایر کا افتتا کریں گے اور اس کی احتمام خادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے شہر حیدر آباد کے علاوہ برنگل محبوب نگر کھمم نظام آباد اور نل گنڈا سے لوگوں کی آمد ہو رہی ہے اور اس کی ہم کو اطلاع دی گئی ہے کہ کون سے جگہ سے لوگ آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور دیگر اطلاع سے کہاں کہاں سے لوگ آئے گے اس کی ابھی ہم اطلاع دیئے لگی جہاں سے اطلاع ہم کو ملی ہے وہ آپ کو پیاس کر رہا ہوں اور حیدر آباد شہر میں کسی بھی مذہبی جلسے میں اور ایسے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں جو کہ اس کانفرنس کے لیے کیے جا رہے ہیں اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ اطلاع آشیخان اولیاء اللہ اس میں شکت کریں گے اور بڑے بڑے ایل ایڈی سکرینز لگائے جا رہے ہیں میدان میں اور میدان کے اطراف و اکناف میں اور اسٹیج پر بھی بہت خوبصورت اسٹیج سجایا جا رہا ہے اور ساؤنڈ سسٹم بھی ایک بہترین کمپنیز کو ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز کو اس کو آرڈر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ شہر ہیدراباد میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شہر کے ہر کونے میں بہترین ہورڈنز لگائے گئے ہیں پبلیسیٹی میٹیریل کو استعمال کیا گیا ہے اور الحمدللہ یہ کانفرنس بے انتہا کامیاب ترین رہے گی اور صوفی رواج رسم و رواج کا اس میں پورا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ میں سید احمد الحسینی سید الخادری صدر خادریہ انٹرنیشنل تمام عاشقان اولیاء اللہ سے گزارش کروں گا کہ اس کانفرنس کو کامیاب بنائے اس میں شرکت فرمائے اور مولانا سید خادر مہیدین جنید پاشا صاحب اور مولانا سید شاہ سیف اللہ باخری صاحب یہ دونوں اس کانفرنس کے کنوینئر ہے جو میرے بائیں اور سیدھی جانب پر تشریف فرما ہے اس کے علاوہ مولانا سید خاجہ پاشا خادری صاحب جو اس کے نائب کنوینئر ہے وہ بھی یہاں میرے باغو میں بٹھے ہیں اور آپ اس کے علاوہ خادری انٹرنیشنل کے سینکڑوں کی تعداد میں والنٹیلز رہیں گے اور سیکیورٹی کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں خادری انٹرنیشنل کے والنٹیلز بھی لوگوں کی رہنمائی کریں گے پانی کے کاؤنٹرز پھر ٹھہریں گے اور جو گیسٹ آ رہے ہیں ان کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں جس سارے میدان میں ایک وی آئی پی سیکشن رہے گا ایک میڈیا سیکشن رہے گا اور ایک جنرل پبلک کا سیکشن رہے گا اور ہر سیکشن کے لیے وی آئی پی سیکشن میڈیا سیکشن کے لیے خصوصی پاسس جاری کیے گئے ہیں سٹیج کے لیے ایلا خصوصی پاسس رہیں گے چونکہ بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ انشاءاللہ شرطت کر رہے ہیں اسی لیے پولیس ڈیپارٹمنٹ نے چوہ محلہ پیلس کے اندر اور اردو مسکن کے اندر خصوصی لوگوں کی پارکنگ کے لیے انتظام آپ کیے ہیں اس کے علاوہ ٹرافک ڈائیویشن جو ہوں گے وہ ٹرافک پولیس کی جانیوں سے اخبار میں اس کی بازدبتہ پریس نوٹ جاری کیے جائے گی کمیشنر پولیس مہندر ریڈی صاحب سے میں احمد پاشا خادری صاحب کی خیادت میں ملاقات کیے ہیں مولانا صحف اللہ باخری صاحب بھی میرے ساتھ تھے کمیشنر پولیس نے ڈی سی پی ساؤٹ زون جناب ستنارین صاحب کو وہیں سے ہمارے سامنے ہدایت دی کہ اسٹیج پر اور وی آئی پی سیکشن میں کمپلیٹ ایکسس کنٹرول رہے گا کہ کون وہاں پر جائے گا وہ پاسس کے ذریعے ہی جائے گا اور اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راؤ اور ٹاس فورس کے ذمہ دار اور انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ کے ذمہ دار ایز بی پولیس کے ذمہ دار یہ تمام لوگ اسٹیج کے اطراف میں سیکیورٹی اینجمنٹس کرتے رہیں گے اور خریب پورے ساؤزون کے جتنے ایسی پیز ہیں وہ انتظامات میں رہیں گے ٹوئنٹی ون سب انسپیکٹرز اس کانفرنس کے انتظامات کی نگرانی کریں گے چھے سو پولیس پرسنل اس کانفرنس خادریں انٹرنیشنل کے والنٹیلز اور وی آئی پی سیکیورٹی گارڈز جو ہمارے خصوصی دستے رہیں گے وہ بھی اس میں شامل رہیں گے عوام کی سہولت کے لیے اس میں کانفرنس میں زنانے کا داخلہ نہیں رہے گا چونکہ جگہ بھی نہیں ہے وہاں پر اور انتظامات نہیں کی جا سکتے ہیں اسی لیے جو لائیو ٹیلی پاس جو چینلز کریں گے اس کے ذریعے خواتین اپنے گھروں میں دیکھ سکیں گے انشاءاللہ اور پیر حاشم الدین الگلانی جو خصوصی خطاب ہوگا اس کو سمات کر سکیں گے اور میں پھر سے ایک مرتبہ میڈیا کا بھی بینتہا ممنون ہوں کہ جس طرح سے ہمارے جو دورہ ہوا اور اس سے پہلے جو ہم نے بریفن دی آپ میڈیا حضرات نے اگبارات نے اس کو بہترین کورنج دیا ہے آپ کا ہم ممنون مشکور ہیں اور امید کرتے ہیں کہ میڈیا اس کانفرنس کو بہترین انداز میں اس کو کور کرے گی اور اس کانفرنس کو کامیہ پڑے گی یہ آلیاد میدان خلوت حیدر آباد میں منخض ہوگی اور اس کا آغاز آٹھ بجے سے ہوگا شام میں شاہ کی نماز کے ساتھی یہ کانفرنج شروع ہو جائے گی اور یہ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک یہ چلے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ لوگ بہت دور دور سے آ رہے ہیں تو مغرب کی نماز کے ساتھی سٹنگ انینجمنٹس کا احتمام رہے گا ہم لوگوں سے خواہش کریں گے کہ ساتھ بجے ہی آپ اپنی کرسیاں سمار لیں اور جیسے اشارت کا وقت ہوگا بازوی مزید ہے آپ مہا پر نماز پڑھ کے پھر واپس میدان میں آ جا سکتے ہیں چونکہ ٹرافک کا اور پارکنگ کا مسئلہ رہے گا اسی لئے ہم خواہش کر رہے ہیں کہ لوگ مغرب کی نماز کے بعد ہی آ جائے اور کانفرنس کا رسمی آغاز اشارت کی نماز کے بعد رہے گا لیکن مغرب کی نماز کے ساتھ ہی نات منخبت اور محفیل کے آغاز ہو جائے گا اکیس مارچ میں وہ دس بجے ہیدر آباد پہ لینڈ کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ اترے بعد وہ نووٹل ہوتل میں ان کا قیام ہے وہاں سے وہ محبوب نہ کر چلے جائے محبوب نگر میں جلسہ رہا ہوں محبوب نگر کے جلسے سے وہ باویس مارچ کو آئیں گے اور باویس مارچ کو یہاں پر درگا شریف حضرت یہیہ پاشا رحمت اللہ علیہ میں مصری گینج میں صرف اور صرف علومہ مشائخین سے ملاقات کریں گے جنرل پبلی پروگرام نہیں ہے وہ ایکسکلوزیب فور دی علومہ اینڈ مشائخ ریلیجیس سکالر سے وہ ملیں گے ہیدر آباد شہر کے جو مین لوگ ہیں ان سے وہ ملاقات کریں گے اور پھر اس کے بعد میں حضرت کا ڈینر کا پروگرام رہے گا کہیں آپ پرائیوٹ ڈینر ان میں جائیں گے وہاں سے آپ یہاں پر تشریف لائیں گے خلوت گراؤنڈ خون کا خیتہ پیتے لے گا میں نہیں کہہ پرسائزلی ہاں مچ ٹائم ہاں رہے گا بہت ہاں رہے گا بہت ہاں رہے گا ہاں رہے گا ہاں رہے گا ہاں رہے گا یہ خادریا انٹرنیشنل رہے گا کہیں آپ کو شاید نہیں ہے کیا آپ کو شاید نہیں ہے کیا آپ کو شاید نہیں ہے اس نے جب سے سے جانب پیافل ہے کب چمیش کی یہ وہوڈی بڑھے گا ہمی جانب پرہین موسیقی